ایران کے راشپتی رائیسی کی موت ہو گئی ہے جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے ایران کے ودیش منتری کی بھی موت ہو گئی ہے ہیلیکوپٹر و کریش میں کوئی جیوت نہیں ہے اور ان کی موت کی آشن کا جتائی جا رہی ہے کوئی بھی جیوت نہیں بچا ہے ایرانی میڈیا کے حوالے سے یہ بڑی خبر مل رہی ہے تو دیکھیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر ایرانی میڈیا کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے دراصل پچھلے 17-18 گھنٹوں سے لگاتار اس بات کی آشنکہ بنی ہوئی تھی اور ہوا بھی وہی ہے راشپتی رئیسی کی موت کی آشنکہ ہے ایران کے ودیش منتری کی بھی اس ہیلیکاپٹر کریش میں موت ہو گئی ہے ہیلیکاپٹر کریش میں کوئی بھی جیویت نہیں بچا ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمارے دو سیوگی سمی چودری اور منیج جھا لگاتار پچھلے 16-17 گھنٹوں سے ہر اپ ڈیٹ سے ہمیں واقف کر آ رہے ہیں اور اس وقت جو خبر ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ ہیلیکاپٹر کریش میں سوار سبھی چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے ابراہیم رئیسی، ایران کے راشپتی، ایران کے ودیش منتری اور جو بھی لوگ سوار تھے ہیلیکاپٹر میں ان کی جان چلی گئی ہے اور ہیلیکاپٹر کریش سائٹ کا ایک نیا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے ہیلیکاپٹر کا ملبا کریش سائٹ کا ڈرون ویڈیو اب ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہے وہ کریش سائٹ اور اس میں ہیلیکاپٹر کا ملبا بلکل صاف نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ واقعی حادثہ ہے یا پھر اس کے پیچے کوئی بڑی سازش ہے ابراہیم رئیسی کی حتیہ کے لیے کہیں کوئی بڑی سازش کوئی بڑی کانسپیریسی تو نہیں رچی گئی یہ دیکھئے تصویریں ڈرون ویڈیو اس وقت کریش سائٹ کا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہمارے دو سیوگی منیش جھا اور سمیت چودری بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمیت یہ کیا پوری طرح سے اب کنفرم ہو چکا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کریش میں کوئی نہیں بچا دیکھئے تصویریں جو لگاتار ہم کلوز تصویریں اپنے درشکوں کو پیچھے دکھا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے بچنے کی سنبھاونا بلکل بھی نہیں سمیت یہ ملبا دکھا دیتے ہیں درشکوں کو یہ ملبا جو ہیلیکاپٹر کریش سائٹ کا ہے اور اس میں سب کچھ جل گیا ہے سب کچھ راک ہو گیا ہے دیکھئے آپ تصویریں اور اس میں بچنے کی گنجائش ویسے بھی نہیں جو تصویریں دیکھ رہی ہیں وہی بہت ببست ہے دیکھئے بلکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نیچے تک اس ویجول کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے صرف تیل جو ہے وہ ہلیکاپٹر کی نظر آ رہے ہیں جسے ایڈنٹیفائی کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ ٹیم کی طرف سے سمیر کہ اب ان کے بچنے کی پوسیبیلٹی نہیں ہے جو سرکمسٹانچر پوسیبیلٹی بن رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اتنے لمبے وقت یہ جو ہلیکاپٹر کا ملبا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تیل ہی ہے ہلیکاپٹر کی تیل ہی صرف نظر آ رہی ہے اور ہلیکاپٹر کا جو آگے کا پورا کا پورا حصہ ہے سمیت وہ غائب ہے وہ کہاں ہے کچھ نہیں پتا اور یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ اس کی اوفیشل اناؤنسمنٹ تھوڑی دیر میں ہوگی لیکن جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں پوسیبیلٹی اسی کی ہے کہ ان کے اس کے اس کریش میں بچ پانا لوگوں کا سمباب سا ہی دیکھ رہا ہے کیونکہ اس طریقے کے کریش میں کیونکہ دیکھیں جب وہ گرتا ہے ٹرک رہتا ہے اس کے بعد جو فیول ایکسپلوزن ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ میسیب ہوتا ہے کہ اس میں کسی کے بچنے کی سمبابنہ نہیں ہوتی ہے جس اگر تیرین ہے اس میں بچنے کی سمبابنہ ہے بہت کم ہے دیکھیں ہائی ایلٹیٹیوٹ ہے خاص طور پر جنسلی فورسٹیڈ ایریا ہے اور کمیونکیشن کا کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ سولہ سترہ گھنٹے کا جو وقت لگا وہی سب سے بڑا ایک مان کے چلے انڈکیشن تھا کہ دیکھیں پوسیبیلٹی بہت کم ہوگی بچنے کی کئی ٹیمز لگائی گئی آپ نے ڈڈنٹیفائی آپ نے ڈڈنٹیفائی کر دیا لیکن کوئی جانکاری نہیں ملی تو یہ اپنے آپ میں دکھا رہا ہے کہ ریسکیو ٹیم بھی قریبا سترہ گھنٹے کے بعد اس علاقے میں پہنچی ہے تو یہ پوسیبیلٹی بہت زیادہ کرنا بہت مشکل ہوگا مانیش اس پرستطی میں بہت وشم حالات ہیں دیکھیں اگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی باڈی ملی ہے تو اب تک کوئی باڈی نہیں ملی ہے کیا کوئی اوفیسیل انانسمنٹ ہوا ہے ابھی تک اوفیسیل انانسمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن جو تصویریں ہیں جو کریس سائٹ سے لگاتار ویڈیو آ رہی ہے کریس سائٹ کی تصویریں ہیں یا کریس سائٹ پر جو پہنچی ٹیم ہے ان سب کا آکلن یہ ہے کہ کسی کے جیویت ہونے کا کوئی سراغ نہیں ہے تو یعنی کہ کسی کے مارے جانے کی بھلے ہی پشتی نہ ہو لیکن اب تک یہ کنفرم ہے کہ کوئی جیویت نہیں ہے چونکہ معاملہ راشپتی کا ہے ویدیش منتری کا ہے مجھے لگتا ہے کہ آدھکاری طور پر جب اعلان ہو جائے گا تب ہی ہم کا پائیں گے لیکن ہاں یہ بات جرور ہے کہ جو ویڈیو ہم لگاتا اور دکھا رہے ہیں اس کے آدھار پر ریسکیو ٹیم کے لوگ اس کنکلوزن پر پہنچے ہیں کہ آج پاس کے علاقے میں کسی کے جیویت ہونے کا کوئی سراغ نہیں ہے اور یہی بات سب سے ایدھک ہونے کا کوئی سراغ نہیں ہے یہی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے ان سے بھی آپ کا تعرف کرائیں گے لیکن برگیڈیر ترپاٹی بھی کیونکہ اب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ترپاٹی جی آپ بھی لگاتا ٹی وی نائن بھارت پرش پر صبح سے یہ خبر دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کے ڈیولپمنٹ ہیں اور اب جس طرح سے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے ریسکیو آپریشن میں لگے لوگوں کے حوالے سے کہ کسی بھی طرح کے جیون کا کوئی سراغ وہاں پر نہیں ملا ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں اور یہ آپ کو بھی ایک بڑا حادثہ نظر آتا ہے جس نے ایران کو ہلا کر رکھ دیا یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش بھی دیکھتی ہے سمیر دیکھئے آپ نے جو کہا دونوں پوائنٹ ہیں اس میں اب دیکھئے تین ہیلیکاپٹر تھے ایک بیل ہیلیکاپٹر جو دو سو بارہ ہے ایک اچھا ہیلیکاپٹر ہے انیس سو انسٹ کا موڈل ہے ان کے آن انیس سو انیاسی نائنٹین سیونٹی نائن میں آیا تھا اس میں یہ ٹوین انجن ہے مطلب سیفٹی ہے اس میں اس میں ایک ان کا پائلٹ اور چودہ لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دو راشت پتی اور فورن میسٹر تھے اور اس کے ساتھ ان کے سیکرٹی گارڈز بھی تھے اب تین ہیلیکاپٹر تھے تین میں سے دو تو لینڈ کر گیا اور ایک ہیلیکاپٹر کیسے فنس گیا وہاں پر یہ تھوڑی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ کیسے رہ گیا اور فنسا بھی وہی ہیلیکاپٹر جس میں خود راشت پتی ابراہیم رئیسی اور ان کے ودیش منتری دونوں سوار تھے بلکل بلکل اس میں شیفٹی زیادہ ہونے چاہیے تھی اور یہ بھی چل رہا ہے ٹرانسمیشن لگاتار آتے رہے ہوں گے اور دیکھئے کافی دیر تک پتا ہی نہیں لگا کہ ہلیکاپٹر کہاں ہے یہ بعد میں خبر آئی کہ جو ٹرکی نے ٹرکی نے جو بھیجا تھا اپنا ڈرون اس نے کچھ بتایا کہ یہاں پر تھوڑی سی ٹیمبریچر دکھائی پڑ رہا ہے اس کے رشا نے بھی قریب سینتالیس لوگوں کی ریسکیو ٹیم بھیجی تھی ایڈیوپین یونین نے انہوں نے سیٹلائٹ پکچرز بھی آفر کی انہوں نے دیکھا لیکن اس سمیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا لیکن ایک ساجش کا اینگل کنفرم تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو نگیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہے اور یہ جو ہے بہت بڑا حادثہ ہے اور بہت بڑا فرق پڑھنے والا ہے ایران کے اندر میڈیلسٹ کے اندر پوچھتی کر رہی ہے کہ اس میں موت ہوئی ہے اور سبھی لوگوں کی موت ہوئی ہے